راول پنڈی کی ڈسٹرک جیل میں قیدی نمبر 3183 اپنی اندھیری جیل کی دیواروں کو گھورتا ہوا سوچ میں گم ہے اچانک جیل کی سلاخوں پر ڈنڈا لگنے کی آواز سے وہ چونگ گیا سلاخوں کی دوسری طرف کھڑے اسامہ نامی جیلر نے قیدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ سے کوئی ملنے آیا ہے اس بات پر قیدی حیران ہو گیا اس جیل میں آنے کے بعد سے شاز و نادر ہی کسی کو اس سے ملنے کی اجازت دی جاتی تھی اس قیدی نے فوراں کھڑے ہو کر بیچینی میں چکر لگانا شروع کر دی ہے کوئی بری خبر نہ ہو میرے گھر والے تو خیریت سے ہیں یہ سب سوچیں اس کے دماغ میں گونجتی جا رہی تھی تھوڑی دیر میں سلاخوں کی دوسری جانب ان کو اپنا ملاقاتی نظر آیا قیدی نمبر 3183 نے ملاقاتی کو دیکھتے ہی سکون کا سانس لیا وہ اس لیے کہ یہ ملاقاتی آج تک ان کے لیے کوئی پوری خبر نہیں لایا تھا پاکستان کے ایٹم بوم کی کہانی میں میں نوخیس سلیم آپ کو خوش آمدیب کہتا پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ہم پاکستانی یورپ سے نیوکلیر ٹیکنالوجی کے پارٹس خرید رہے تھے اور ساتھ ساتھ پاکستان میں کام کتنی تیزی سے چل رہا تھا اس کہانی کی گیارویں قسط میں آج میں 1977 سے 1978 تک کے واقعات پر روشنی ڈالوں گا اس دوران پاکستانی سیاست میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی تھی مگر اس سب کا ہمارے نیوکلیر پروگرام پر کیا اثر پڑا آج کی قسط کے بعد آپ کو یہ بھی احساس ہوگا کہ جہاں مغربی ممالک میں ہمارے کچھ دوست تھے وہیں بہت سے سام بھی اپنے منافعے کے لیے ہمارے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے اب تک کی قسطوں سے آپ کو اچھی طرح پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم پاکستانیوں نے اب یورینیم والے رستے سے بام بنانا شروع کر دیا تھا بھٹو کو اندازہ تھا کہ اس پروجیک کی کامیابی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اسے دنیا کی نظروں سے چھپا کے رکھا جائے لیکن جس تیزی سے کہوٹا میں کام ہو رہا تھا اس سے دنیا میں سب کے کان آہستہ آہستہ کھڑے ہوتے جا رہے تھے آخر کار بھٹو نے اس کا حل نکال لیا بھٹو کے آرڈر پر پاکستانی سفارتکاروں نے آہستہ آہستہ یہ خبر دنیا میں پھیلانا شروع کر دی کہ پاکستان پلوٹونیم کے رستے پر محنت کرنا چاہتا ہے اور اس لیے بھٹو بہت جل فرانس سے پلوٹونیم ری پروسسنگ پلانٹ بھی خرید لیں گے پھر ہوا وہی جو بھٹو نے سوچا تھا عالمی ممالک نے اپنی تمام طرح طاقتیں فرانس پر دباؤٹ ڈالنے پر لگا دیں کہ وہ پاکستان کو کسی بھی صورت پلوٹونیم ری پروسسنگ پلانٹ نہیں بیجے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اندر ہی اندر ہم پاکستانی دراصل یورینیم پر کام کر رہے تھے اور اس مزار يت والا منہیں اندرہworkersowa سے بغیرہ دام ٹیگا در روم بھی حسین اکم ویرہ پریشان پر د США اور تجازی کچھ مجھے میں جانب۔ میں تجازی جانب بایدار اس کے ساتھ بھی انجازم اور شمس اور میں شرح صحیب پاکستان ہی نے اپنی دون تلویز رہاں کچھ دیتے ہیں اور میں نے اجاز شامل کیا کہ وقتا کیا کہ تک مستقلبها پاکستان کمش PETاکستان اور ترمکنی کے ساتھ زیادے ہیں امریکہ تو اس قدر اندھیرے میں تھا کہ انیس سو چھہتر میں امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے فرانس والی ڈیل کا خطرہ ڈالنے کے لیے بھٹو کو یہ بھی آفر کی کہ آپ فرانس سے پلانٹ نہ لیں امریکہ خود اپنے پیارے دوست پاکستان کے لیے ایک ری پروسسنگ پلانٹ ایران میں لگا دے گا اور اس پلانٹ سے پاکستان بہ آسانی ایٹمی بزلی گھر کے لیے درکار پلوٹونیم کی افزودگی کر سکے گا امریکہ کا یہ پروجیکٹ چھ اشاریہ چار بلین ڈالر کا تھا اور اسے امید تھی کہ جنوبی ایشیا میں ایسے ری پروسسنگ پلانٹ کے ذریعے وہ دوستی کی آرڈ میں کافی پیسے بنا لے گا اپنے اسی پروجیکٹ کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے امریکہ نے فرانس پر اتنا دباؤ ڈالا کہ آخرکار فرانس نے کھلے آم پاکستان کو ری پروسسنگ پلانٹ بیچنے سے صاف انکار کر دیا امریکہ پاکستان کو اپنا ری پروسسنگ پلانٹ بیچنے کی کوشش کرتا رہا لیکن اس سب کے باوجود بھٹو نے نہ صرف وقت زائے کیا بلکہ آخرکار امریکہ کے ایرانی ری پروسسنگ پلانٹ کی امریکہ پہلے ہی مسلم اتحاد کے لیے بھٹو کی کاوشیں دیکھ کر بھٹو سے نالان ہوتا جا رہا تھا اور اب کی بار اس منافع بخش ڈیل سے بھٹو کے انکار کو دیکھ کر امریکہ نے نراز ہو کر پاکستانیوں کو اپنا اصل چہرہ دکھا دیا اس وقت امریکہ پاکستان کو سالانہ 172 ملین ڈالر کی امداد دیتا تھا مگر بھٹو کے اس انکار کے بعد امریکہ نے فوراں یہ امداد روک دی اس سب کے باوجود یورینیم پلانٹ کو خفیہ رکھنے کے لیے بھٹو پھر سے فرانس کے منع کرنے کے باوجود پلٹونیم ریپروسسنگ پلانٹ خریبنے کی کوشش کا دکھاوا کرتے رہے بھٹو اور ان کی ٹین کا یہ دکھاوا اتنا کامیاب رہا کہ پوری دنیا میں کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوا کہ پاکستان جورینیم پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے پوری دنیا اور خاص کر امریکہ پلٹونیم پلانٹ کے اوپر ہی نظر رکھے ہوئے تھے اور اگر آپ اس زمانے کی سی آئی اے کی ریپورٹیں دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ امریکہ نے دنیا کے مختلف ممالک کو تقریباً تین سو میمو لکھے کہ وہ سب مل کر فرانس سے پاکستان کو ریپروسسنگ پلانٹ لینے سے روکیں پھر انیس سو ستتر میں پاکستان کی اندرونی سیاست نے کلابازی کھائی بھٹو نے جنرل الیکشنز کا اعلان کر دیا پاکستان کے اس الیکشن کو عالمی جریدے دا ایکانومسٹ نے وسکی وار این اسلام کا نام دیا بھٹو بامقابلہ مولانا مودودی وغیرہ الیکشن میں کیا ہوا وہ ایک الگ داستان ہے جب الیکشن ریزلٹ آئے تو پاکستان پیپلز پارٹی دو سو میں سے ایک سو پچپن سیٹیں لے کر جیت گئی دھانلی کی صدایں بلند ہو گئیں ہنگاہ میں شروع ہو گئے بھٹو کی حکومت اب خطرے میں لگ رہی تھی یہاں تک کہ امریکی سفارتکار بھی اب کھل کر بھٹو کی سیاست کے اختتام کے اشارے کرتے نظر آ رہے تھے امریکی سفارتکار انٹرویوز میں کہتے پھر رہے تھے کہ بھٹو شوڈ نو در دا پارٹی از اوور کہتے ہیں کہ بعد میں جب بھٹو نے حالات پر کسی حد تک کابو پا لیا تو انہوں نے امریکیوں کے ساتھ ایک کال میں مزاک اڑاتے ہوئے کہا اس سیریز اور تاریخی حقائق کو سپورٹ کرنے کے لیے لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ پروجیکٹ 706 کی طرف واپس آئیں تو سہالہ میں یورینیم پروجیکٹ پر کام تیزی سے چل رہا تھا سنٹی فیوجز آپس میں جوڑے جا چکے تھے اور اب مختلف سیٹنگز لگا کر دیکھا جا رہا تھا کہ کس سیٹنگ پر یو 2 3 5 کے ایٹم یو 2 3 8 سے الگ ہو پا رہے ہیں اس سب کو پوری دنیا سے چھپانے کے لیے بھٹو کی ٹیم ابھی تک پوری دنیا کی توجہ فرانس سے پلٹونیم ریپروسسنگ پراند خریدنے پر مرکوز رکھے ہوئے تھی میکنی کی طرح سے پوری دنیا کی اس سب کے درمیان بھٹو کو اندازہ نہیں تھا کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ ان کا چیف آف آرمی سٹاف جنرل زیاء الحق بھی بھٹو سے ناخش ہے جنرل زیاء اس پر چپکے سے بھٹو حکومت گرانے کے لیے آپریشن فیر پلے نامی ایک پلان تیار کر رہے تھے بھٹو کے انفرمیشن منسٹر کوسر نیازی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھٹو چار محاضوں پر لڑ رہے تھے ایک طرف بھٹو فرانس سے پلانٹ لینے کا دکھاوا کر رہے تھے اور دنیا کو اسی جانسے میں رکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا نیوکلیر پروگرام صرف نیوکلیر طوانائی کے حصول کے لیے ہے میں نے اقلائنوں میں رہے تھے کہ میںiroیاں سے مرحب کر ineی می گانتے کا حقہ میں بھٹوما چند رہے تھے کہ می گانتے کا حقہ میں بھٹوworker میں بھٹو ہڈش ہے Denver ٹکچھu مجھے کہ میں نمیجے تو کرنکھے پ Gandhi نے مرضا Stans کے گرے کا Escبر اس کا احت tilted کرنا ہے ان یہ ایک اب تعلیٰ فências اگر ہمیں Powder لانا رضا حرمیتیاں لانئے کا اقلقات لیکن کیора بعمل کرنا اور تب بے پہنی کرناتے ہیں وہ تب بے پرپس کے کشخاص کہیں کی امید کی سبیترایاں جیعونتی بھی کوشنم کی کوشنم کی آپ کردیں کیا اور کوشنم کی مجھے اس کا سطح لیکن نمید ان کوئی ضرور کرمانے کے لئے درموات کرنید اور پاکستان فرمائی کا نصور نظر کرنید اور این سهل معای خیلط کی نظر حدود ہے ہم ان کے ساتھ پاکستانN کو اس کے اطلاع مستحق نہیں ہے وقت ہے کہ امیدہ کم کیوں کہ امیدہ ایسا کاری کوکشنم باست اللہ موسیقی